بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو فان ٹی وی میں خوش آمدید مختلف دوستو آج ہم کچھ خطرناک پانیوں میں قدم رکھنے کی جسارت کریں گے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو فان ٹی وی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نیوٹرل رہتے ہوئے اپنی رائے کی بجائے صرف معلومات ہی پنچائی جائے آج کی ویڈیو ہے رحام ہان کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم رحام ہان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل اردو فان ٹی وی کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اردو فان ٹی وی کے محضر دوستو رحام ہان کے والد کا نام ڈاکٹر نیر رمضان ہے اس کے علاوہ یہ غیبر پختون ہوا کے سابق گورنر جسٹس عبدالحکین کی بتیجی بھی ہیں رحام ہان کا تعلق ایک پشتون قبیلے سے ہے اس قبیلے کو لکمانی قبیلے کا نام دیا جاتا ہے اور یہ بنیادی طور پر سواد کے قبائل میں سے ہے رحام ہان کا تعلق وفا نامی گاؤں سے ہے جو پاکستان کے صوبہ غیبر پختون ہوا کے زیلامان سہرہ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور ہے اگر رحام ہان کی پیدائش کی بات کی جائے تو وہ پاکستان میں نہیں ہوئی بلکہ رحام ہان کی پیدائش لیبیا میں تین اپریل انیس سو تہتر میں ہوئی تھی رحام ہان کی ایک بہن اور ایک بائی بھی ہے اور ان کی پیدائش کے بعد ان کی فیملی لیبیا سے واپس پاکستان آ گئی تھی اور رحام ہان کے والد نے پشاور میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے پریکٹس شروع کر دی رحام ہان نے ابتدائی تعلیم لیبیا سے حاصل کی اور بعد میں پاکستان آنے کے بعد بیچلرز کی ڈگری جناہ کالج برائے غواتین پشاور سے حاصل کی اس کے بعد رحام ہان برطانیہ چلی گئی جہاں انہوں نے براڈکاسٹنگ میں جنرلزم کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد پوسٹ بریجویشن کا ڈپلومہ بھی برطانیہ سے ہی حاصل کیا رحام ہان کی انیس سو ترانوے میں انیس سال کی عمر میں برطانوی ڈاکٹر اجازو رحمان سے شادی ہوئی اور اس شادی کے بعد انہیں برطانوی نیشنیلٹی بھی مل گئی اس شادی سے رحام ہان کے تین بچے بھی ہوئے اور دوہزار پانچ میں رحام ہان کو اس شادی سے طلاق ہو گئی اور بچوں کی دیکھ بال کا زمہ رحام ہان نے اپنے زمیں لے لیا رحام ہان نے اپنے قزر اور شوہر ڈاکٹر اجازو رحمان سے طلاق کے بعد اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور دوہزار چھے میں برطانیہ کے لیگل ٹی وی پر ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا پھر ایک سال بعد رحام ہان سنچائن ریڈیو پر کام کرنے لگ گئی اس کے بعد اپنے صحافتی کیریئر کو مزید بڑھاتے ہوئے رحام ہان نے برطانیہ کے بہترین خبر رسانہ دارہ بی بی سی کو جوائن کر لیا یہاں پر رحام ہان نے چار سال تک کام کیا پھر رحام ہان نے واپس پاکستان کی راہ لی اور دوہزار تیرہ میں واپس پاکستان آگئیں رحام ہان کو عمران ہان کے ساتھ کیے ہوئے انٹرویو پر کافی پذیر آئی ملی رحام ہان نے نیوز ون پر بھی کام کیا اور پھر کچھ عرصہ بعد دوہزار چودہ میں رحام ہان نے پی ٹی وی میں صحافتی خدمات سر انجام دیں لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈان نیوز جوائن کر لیا جہاں پر رحام ہان نے حالات حاضرہ پر ان فوکس نامی پروگرم شروع کیا لیکن پھر اس کے بعد رحام ہان کچھ عرصہ صحافت سے دور رہی اور اس کے بعد پھر سے ڈان نیوز میں ایک نیا پروگرم شروع کیا جس کا نام دی رحام ہان شوہ تھا جو مارک دوہزار پندرہ میں شروع ہوا دسمبر دوہزار پندرہ میں ہی نیو ڈیف اور تبدیلی کے نام سے انہوں نے ایک نیا شوہ شروع کیا جو عمران ہان کی پارٹی کا نعرہ بھی تھا جون دوہزار سولہ میں رحام ہان نے نیو نیوز کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور اپنی فلم کو پروڈیوز کرنے میں لگ گئیں اور یہ فلم تیرہ دسمبر دوہزار سولہ کو ریلیز ہوئی رحام ہان کی دوہزار پندرہ میں عمران ہان کے ساتھ شادی ہوئی اور محترم دوستو رحام ہان کو حقیقی شہرت اسی شادی کے بعد ہی ملی اس وقت رحام ہان نے عمران ہان کے ساتھ بہت سی سیاسی میٹنگز میں شرکت کی لیکن آہرکار چھ جنوری دوہزار پندرہ کو ہونے والی یہ شادی اکتوبر دوہزار پندرہ میں طلاق کے بعد ختم ہو گئی محترم دوستو رحام ہان کی کچھ پرسنل لائف پر بات کرتے ہیں دوستو عمران ہان کو ان کی تین آتے بلکل پسند نہیں تھی یہ عمران ہان کا موبائل چیک کرتی تھی یہ بلا وجہ سیاست میں دخل اندازی کرتی تھی اور اس کے علاوہ ان کا غیر مردوں کے ساتھ ملنا جنہ بھی تھا اور اس وجہ سے عمران ہان انہیں طلاق دینے پر مجبور ہو گئے دوستو سات اگست دوزار سترہ کو ریلیز ہونے والا ایک چھوٹا سا ویڈیو میسج جو آپ کو یاد ہی ہوگا جس میں مراد صحیح نے رحام ہان کا سرینہ ہوتل والا سکینڈل اکس پوز کیا تھا اور مختلف دوستو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رحام ہان کی بیچلرز کی ڈگری بھی جالی تھی دوستو امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ خیر ضرور کی دئیے گا